دوستو اس دنیا میں اب بھی کئی ایسے جیو جنتو موجود ہیں جنہیں شاید ہم نہیں جانتے پر کبھی کبھی ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم ان جیو کو پہچان نہیں پاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ واتاورن میں ان میں سے کچھ جیو اتنا گھل مل گئے ہیں کہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی بھی آسانی سے نظر نہیں آتے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے کچھ ایسے ہی انویزیول جیو کی جانکاری جنہیں شاید آپ نہ جانتے ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو اس سوکھے پتے جیسے دکھنے والی جیو کو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو پر ہم آپ کو بتا دے کہ اس جیو کو اوک لیف کے علاوہ کیلما بھی کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کی تتلی ہے جو دیکھنے میں اپنے بند پروں کے ساتھ سوکے پتے سمال لگتی ہے جبکہ بر کو فیلانے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے لگتی ہے اس کے علاوہ یہ تتلی بھارت میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جبکہ جاپان میں بھی اس کو اکثر دیکھا گیا ہے دوستو سمندری گھوڑا کا نام تو سنا ہی ہوگا اسی کی ایک پر جاتی ہے پگمی سی ہارس جو کی دیکھنے میں ہو بہو سی ہارس کی طرح ہی دیکھتا ہے اس کا سر گھوڑے کے سر سے ملتا جلتا ہے ساتھی اس کا شریر کڑا اور چکنا ہوتا ہے جبکہ پونچ ساہب جیسی ہوتی ہے یہ اکثر گرم سمندروں کے پاس سمندری گھاس اور چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ پونچ کی کنڈلی بنا کر چپکے رہتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس گھاس پر یہ چپکتا ہے تو اپنا رنگ روپ بھی اسی کے جیسا کر لیتا ہے ساتھی اس کی لمبائی کم ہونے کی وجہ سے یہ لگ بھگ انبیزیول ہو جاتا ہے جسے کوئی بھی آسانی سے دیکھ نہیں سکتا دوستو پہلی نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسے ایک ٹوٹی ہوئی پتی کا ٹکڑا ہی سمجھیں پر یہ کوئی پتی کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک کیڑا ہی ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا لیف انسیکٹ مانا جاتا ہے اس کے پیر بھی پتی جیسا دکھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں اس کی توجہ کا رنگ ہرا ہوتا ہے جس پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں ساتھی دو بھورے دھبے پیڑ پر بھی ہوتے ہیں ان دونوں رنگوں کا سنتولن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے پتی سمجھنے کی بھول کر بیٹھے دوستو کٹی ٹہنی جیسا دیکھنے والا یہ کیٹ ایک عام کیٹ ہے جو کی پورے یوروپ میں پایا جاتا ہے یہ موٹ اپنے شاندار چھلاف کرن کے لیے پہچانے جاتے ہیں جہاں آرام سے وہ سلور برچ کے پیڑ سے ٹوٹی ٹہنی کے لگ بھگ سمان ہی دیکھتے ہیں بتا دے یہ کیٹ بہت ہی چطر اور چالاک ہوتا ہے یہ بھیس بدلنے کا ماسٹر ہے یہ اپنا رنگ روپ کچھ اس طرح سے بدلتا ہے کہ پوری طرح سے پیڑ پر ورچ ٹہنی جیسا دیکھنے لگتا ہے یہ اپنی اسی کلا سے شکاری جیو کو چکمہ دے کر آزادی سے ٹہنی پر بیٹھا رہتا ہے ساتھی بفٹیپ کیٹرپلر ہونے پر پرڑ پاتی پیڑوں کی پتیوں کو کھا جاتے ہیں اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایک مادہ سب سے ادھک اپنے انڈے سیلو ہارتھون ہیزل لائم ورچ روز اور بلیک تھارم پر رکھ سکتی ہے دوستو کیا آپ کو بھی اس میج میں کہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے اگر نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل اس فوٹو میں سوکھی پتیوں کے بیج ایک سیٹنک لیف ٹیلڈ چھپکلی بیٹھی ہے لیکن پہلی نظر میں بھی سوکھی پتیوں سے ادھک کچھ اور نہیں لگتی اس پھر جاتی کی چھپکلی میڈا گ آسکر کے رین فورسٹ میں ادھک سنگیا میں پائی جاتی ہیں ان کی پونچ پتی کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ اپنے آسپاس کے واتاورڑ میں ڈھلے کی شمتہ رکھتی ہے حالانکہ شکار کرنے کے سمیہ یہ اس طرح واتاورڑ میں مل جاتی ہے کہ جیسے وہ ادرش ہو گئی ہو تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو ہمیں کمیش اکسن میں ضرور بتائیں اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وائلڈ وائلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں